امت میں دعوت کا کم کسے بولتے کہ ہمیں اپنا پورا سب کام چھوڑ کر کے گلیوں میں جا کر گشت کروں گا دعوت ہاں یہ بھی دعوت ہے لیکن یاد رکھئے دنیا کا تو سب سے بڑا دعائی معزن ہے جو نماز کی طرف بلاتا ہے سب سے بڑا دعائی کون؟ معزن اور اس کے بعد امت کا سب سے بڑا دعائی خطیب ہے خطبہ دیتا ہے اب میں درست دے رہا ہوں میں بھی الحمدللہ دعائی ہوں لہذا اللہ کی طرف بلانے والا کیسے؟ آپ کو بتاتا ہوں دیکھو اللہ تعالی آپ کو جو صلاحیت دیا وہ صلاحیت امت کے لئے استعمال کرو یہ دعوت ہے اگر یہ خطیب خطبہ دینے کے لئے آ رہا ہے اگر آپ اس کو دو ہزار روپے دے رہے ہیں الحمدللہ مال کے ذریعے آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ جو ریکارڈنگ ہو رہی دیکھو ہمارا تو جو آدمی یہ ریکارڈنگ لے کر آیا نہ اپلوٹ کرے گا نہ یہ بھی دعوت کا کام کر رہا ہے آپ دعوت کا کام کرنے کے لئے مجد دے رہے ہیں کرسیاں دے رہے ہیں وقت دے رہے ہیں مشورہ دے رہے ہیں آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کی سربلندی کے لئے استعمال کرنا یہی دعوت ہے سمجھ گئے ہیں آپ؟ آپ کے پاس جو صلاحیت ہے اور یاد رکھو ہماری طرف سے یہ غیر مسلم بھی اگر مسلمان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر اونٹ سے زیادہ بہتر ہے اللہ کی نبی یہودی لڑکے کے پاس جا کے یادت کر دیں کافر اگر مشرق بیمار ہو جائے تو اس کی عرض کر سکتے ہیں تو اللہ کی نبی جا کر جو ہے وہ لڑکے پر مسلمان اسلام پیش کرتے وہ یہودی لڑکا کیا کرتا وہ آپ کی خدمت کرتے رہا تھا آپ کی خدمت کر رہا تھا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا وہ اپنے باپ کی طرف دکھ میں لگا وہ بچہ تو باپ بولا نبی بولتے تو مان لو بیٹے فوراں وہ بچہ مسلمان ہو گیا دیکھو ایک معمولی عیادت سے جہنم میں جانے والا یہودی بچہ بھی مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی آپ جب اس یہودی لڑکے کے گھر سے باہر نکلے آپ کی مبارک زبان پر الفاظ کیا تھے دیکھو آپ نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو نعرہ جہنم سے بچا لیا ہمارے گھروں میں کتنے کام کرنے والے عورتیں آتی مرد آتے ہمیں مہینہ ہوا تو تنخواہ دیتے لیکن جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کرتے نہ ان کی کتنے جنادے ہمارے سامنے اٹھتے اگر ہم ان کے اوپر اسلام پیش کر کے ہوتے تو کتے لوگ مسلمان ہو جاتے ذرا سوچنے کی بات ہے یہ دعوت کا جذبہ ایسا جذبہ یہ کوئی جو ہے موسم اس پر اثر انداز نہیں ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نہ گرمی نہ سردی نہ بارش نہ بیماری نہ سہت بس دندگی بر اللہ کی طرف بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے جس ذات کی طرف بلاتے رہے اس ذات کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے خدیجہ رضی اللہ عنہ یک دن اللہ کی نبی رات میں اٹھ گئے رات میں کونتے اٹھتے بارہ بجے ایک بجے خدیجہ بستی یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں تو کیا بلتے معلوم نبی مجھے معلوم ہوا ہے مکہ میں کون کی آنکھو ہے اسلام سمجھنے کے باستے اگر میں آپ سو کر ختم ہو گیا تو وہ بغیر اسلام کے دنیا مکہ سے چلا جائے گا لہذا میں رات میں جا کے اسے اسلام مکمل طور پر سمجھاؤں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے مکی دور میں کہاں کہاں جا کر کیا کیا تکلیف ہاں پڑے آپ نے دعوت کے خاطر پتھر بھی کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھارڈیاں میں گھس گھس کر لوگوں کو دعوت کا کام کرتے تھے برحال یہ دعوت کا کام بہت ضروری ہے دعوت کے کام میں ہر ایک آدمی اپنی اپنے صلاحیت کے اعتبار سے کرنا اور دعوت کا کام کرنے کیلئے کیا کرنا اصلاح تو ایک طرف ہوتی رہنا مسلمانوں میں الحمدللہ لیکن غیر مسلموں سے بھی انتخصہ ہم نے دعوت کام پیش کرنا چاہے اور یہ بات ہم بتاہتے دیکھو جو کافر ہوتا نا دنیا میں جو بھی کافر ہیں غیر مسلم ہیں یہودی ہیں نصرانی ہیں وہ بھی ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں میں آپ کو اگر بولوں گا تو زرہ تعجب بھی ہوگا لیکن دلیل بھی دیتے آپ کو کافر یہودی نصرانی غیر مسلم ہمارے یہ خونی رشتے کے بھائی ہیں خونی رشتہ کسے بولتے ہیں سگے بھائی بہن کو بولتے ہیں لیکن ہماری دلیل سنیئے ہمارے رگوں میں جو خون دوڑتا ہے وہی خون کس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے تو معلوم ہوا میرا باگ بی آدم اس کا باگ بی آدم خونی رشتہ ہوا نہیں ہوا میری ماں ہوا تو اس کی ماں بھی ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتی لوگو تم سب آدم کی اولاد تمہارے باب آدم ایک ہیں آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا ان کو نار جہنم سے بچانے کوش کرو